وزیراعظم عمران خان نے گلگت بللستان کے لیے 317 روپے کے عالی ترقیاتی پیکج کی نقاب کوشائی کی جس میں سڑک اور فضائی رابطوں بجلی کی فرہمی تعلیم صحت کی سہولیات اور سیاحت کو فروغ دینا ہے وزیراعظم نے کہا کہ 5 سال کے لیے 317 روپے کا یہ پیکج مہاز آگازہ ضرورت کے مطابق مزید تعاون فرہم کریں گے وفاقی حکومت سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی گلگت بللستان کے عوام کتنے خوش قسمت ہیں کہ اتنے خوبصورت اور سہرنگیز مقام میں زندگی بسر کر رہے ہیں سیاحت سے اتنا انکم جنریٹ ہوگا کہ وفاقی حکومت خود گلگت بللستان کی حکومت سے فرنس کی طلب کرے گی وزیراعظم کے ہمراہ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر وزیر عمر کشمیر علی امین گنڈاپور ڈاکٹر سانیہ نشتر اور زلفکار بخاری بھی تھے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ کرزوں کے بوجھ اور مالی رکاوٹوں کے باوجود وفاقی حکومت نے جی بی کے لیے تین سو ستر ارب روپے کے پیکج لانچ کیا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس ترق کی پیکج میں ہائیڈل پروجیکٹس، نئی سڑکے، بابوسر ٹنل، نوجوانوں کے لیے وظائف اور خنر کی تربیت، صحت و تعلیم کی سہولیات، پانی اور صاف سترائی کی اسکی میں بین الاقوامی پروازوں کی تکمیل کے لیے خصوصی طور پر اسکردو ائرپورٹ کی توصیح بھی شامل ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آسٹریہ اور سیویز لینڈ کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے گلگت بللسان کو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین خطہ پایا ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں نے ہمیشہ گلگت بللسان کو ہر شعبے میں نظر انداز کیا جس سے گلگت بللسان کی ڈیولیمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے گلگت بللسان کے فیصلے ہمیشہ اسلام آباد میں ہوئے لیکن خالد خرشید جیسا قابل وزیرالہ گلگت بللسان میں موجود ہو تو گلگت بللسان کے فیصلے اسلام آباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں الطاف کمیل جی بی ٹرو نیوز گلگت